تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اپنا جاوہ پروگرامنگ وید اوپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس بک کو ہم فالو کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بک ہے جی جوائیس فیرل انڈ جاوہ پروگرامنگ جوائیس فیرل ٹھیک ہے تو اس بندے کا یہ ایٹھ ایڈیشن ہے ٹھیک ہے ایٹ ایڈیشن جس کو ہم کور کریں گے اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے چپٹر ون کریٹنگ جاوہ پروگرامز اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم نے کور کرنا ہے تو اس میں پروگرامنگ کی بیسک چیزیں ہیں وہ ہم لاسٹ لیکچر میں ایک پیج پر دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے پروسیجرل اور اوپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کیا فرق ہے وہ بیسے میں بتا چکا ہوں بیسے بتا بھی دیتا ہوں پروسیجرل میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے فار ایزمبل میں نے کہا بھی آپ کیا کریں جی دو ویلیوز لیں اس کو جمع کریں اور ڈسپلے کر دیں یہ ایک پروسیجر ہے سیمپل ایک سٹیپس کے ساتھ اور اوپجیکٹ اورینٹڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ریل لائف پرابلمز ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اوپجیکٹس بیس پہ اور ان کو پھر ڈیل کرنا شروع کر لیتے ہیں تو اوپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے پروسیجرل بھی ایک ٹیکنیک ہے پروسیجرل جو ہے وہ سی پلس پلس سادہ لینگویج سے استعمال میں حل کر سکتے ہیں فنکشنز کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں جو پروسیجرل ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہم کیا کس سے ڈیل کرتے ہیں فنکشنز کے ساتھ جبکہ اوپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جو ہے وہ ہم اوپ کی ٹیکنیک جو ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں کمپائل اجابا کلاس وہ ہم کریں گے اور یہ سارا کام ہے کر سکتے ہیں لیکن فیلال ہم کریں گے نہیں لیکن کر سکتے ہیں اس بک میں اس چپٹر میں ہم نے یہ کرنا ہے یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام کیا چیز ہے کمپیوٹر پروگرام جو ہے سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو ہم لکھیں گے تو یہ چیزیں ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں ہم سمپلی ایک پروگرام میں آتے ہیں تاکہ ہمیں فرس پروگرام لکھنا جو ہے نا وہ آج ہے اچھا یہ صرف ایک بیک اینڈ انوائرمنٹ ہے کہ پروگرام رن کیسے ہوتا ہے یا پروگرام بنتا کیسے ہے یا اس کا لوجک کیسے بنایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ تو اس میں ہوتا ہے جی پروگرام پلین پروگرام لوجک کہ پروگرام یہ کس طرح بنے گا اس میں کس طرح انپوٹ لینی ہے یعنی فلو چارٹ بنا لیں یہاں پہ ایک حسم کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد ہے write a program language statements that cross points to the یعنی اس لوجک کے مطابق آپ programming language پکڑیں like java یا c++ اس کے مطابق وہ لکھنی شروع کر دیں translator کیا کرے گا یعنی compiler یعنی intelligent id جو ہم tool use کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرے گا اس کو translate کرے گا machine کی language میں تاکہ computer اس کو understand کر سکے اور وہ آپ کے logic جو آپ نے اس programming language میں لکھا ہے اس کو understand کرنے کے بعد آپ کو کیا کرے گا successfully translate کر لے گا اگر آپ نے صحیح لکھا ہوا تو صحیح translate کر لے گا program execute کر دے گا اور پھر آپ اس output کو examine کریں گے check کریں گے کہ کیا واقعی وہ output ٹھیک آئی ہے اور اگر ٹھیک آئی ہے تو ہم کیا کریں گے are there run time error are output there errors اگر ہیں اس میں errors تو ہم یہ کام کریں گے otherwise کیا کریں گے اگر کوئی error نہیں ہے تو ہمارا program run ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ flow chart ایک بنا کے دیا اس نے کہ اگر وہ statement ساری translate نہیں کر پاتا تو examine کریں گے ہم syntax errors اور ان syntax errors کو ہم دوبارہ سے debugging process سے گزاریں گے اور run کریں یہ بات سمجھ آگئی یہاں تک تو یہ صرف انہوں نے ایک environment سمجھایا کہ کس طرح سے program debugging process کیا ہوتا ہے کہاں پہ آپ کو errors آتے ہیں تو ہم syntax وغیرہ چیک کرنے میں errors کو remove کرتے ہیں فیلال اس پہ زیادہ آپ مطلب پریشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں اس میں صرف جو اس نے ایک بات سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ جی آپ کے پاس جو logical error ہے وہ کیا ہوتا ہے a logical error is a bug ایک mistake ہے غلطی ہے that allows program to run ٹھیک ہے but that cause it to be operate incorrectly لیکن وہ پھر آپ کو code جو ہے وہ incorrectly result دیتے ہیں logical error یہ ہوتا ہے syntax error آپ کے ساتھ میں فوراں آجاتا ہے ٹھیک ہے logic میں یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا average کا formula apply کریں آپ نے average کا formula لگا دیا ہے number of items multiply by total ٹھیک ہے جبکہ اس کا formula تھا number of items total divided by number of divide کرنا تھا آپ نے multiply کر دیا تو فیلال یہ basics تھے جو ہم نے دیکھ لی ہیں اس کو فیلال ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بہت اچھا write کیا اس نے بہت اچھی جو ہے اس کی language writing ہے procedural کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتایا تو procedural languages کیا ہے style of programming in which operations are executed one after another in a sequence ایک sequence میں سارے programs وہ run ہو جائیں for a convenience individual operations used in a computer program are often grouped into logical units called تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے procedures بنا لیتے ہیں like functions بنا لیتے ہیں تو functions بنا کے ہم اس کو program کو حل کرتے ہیں اس programming technique کو کہتے ہیں procedural programming technique لیکن چونکہ اس سے سارے problems تو نہیں حل کیا جا سکتے ہیں تو جب ہمیں real life problems کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم object oriented programming use کرتے ہیں میں یہاں سے اب نکلتا ہوں ٹھیک ہے یہ objects کے بارے میں سمجھایا گیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے سمجھایا ہے اس نے dog class definition every dog that is created will یعنی دیکھیں dog کو اس نے class بنا دیا اور یہ تین اس کے object ہیں یہ اس کے نام آگے ہیں یہ تینوں dogs کے name ہیں retriever ہے akita ہے beagle ہے یہ سارے اس کے نام ہیں تو جیسے ہم نے کل سمجھایا تھا کہ like book ہے تو book تو ہو گئی آپ کا class common noun ہے common noun کو آپ class کہہ سکتے ہیں اب اس کے آگے آگے computer book physics book ٹھیک ہے جی اس کے بھی آگے further اس کو divide کیا جا سکتا ہے تو یہ ہوں گے آپ کے پاس جو proper noun ہے وہ آپ کے پاس آگیا object اور جو common noun ہے وہ آپ کے پاس آگیا as a class تو آپ اس کو as a class deal کر سکتے ہیں یہ آسانی کے لئے میں نے آپ کو بتایا تو polyponfism وغیرہ یہ ہم سارے concept بعد میں دیکھیں گے میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا آپ اس کو رکھیں بس ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو چیزیں یہاں سمجھا رہا ہے میں اس کی نسبت چاہتا ہوں کہ آپ کو directly program کے اوپر ہی لے جاؤں تو ہم یہاں پہ ایک intelligence software ہے اس کو use کریں گے یہ intelligence software آگیا ہمارے پاس یہ میں آپ کے پاس بھی install کر دوں گا بہت ہی آسان ہے یہ 2022 net سے ہم directly download کر اس کو install کریں گے ٹھیک ہے اب یہ directly online install ہوتا ہے تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنی jdk وغیرہ بھی install کر لیتا ہے تو اس میں آ جائیں ذرا جی اب یہاں پہ اس program کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ اس کا interface ہے ٹھیک ہے اس کے interface بہت ہی آسان ہے like اس میں یہ menu بار ہوتی ہے اور یہاں پہ tab ہوتا ہے product کا project کا ٹھیک ہے tip of the day اچھا ہے اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے interactivity lesson available expand code selection press ctrl w to expand code selection each time you press ctrl w the selection expands of the code تو اس کو use کر کے دیکھیں گے تو زیادہ مزا آگا یہ دیکھیں کچھ shortcut کی یہاں بھی available recent files open کرنی ہے project view like alt 1 ٹھیک ہے آپ alt 1 کرتے ہیں یہ میں نے alt 1 کیا تو project view open ہو گیا alt 1 کیا تو project view بند ہو گیا otherwise آپ یہاں سے بھی open کر سکتے ہیں click کر کے دیکھیں اس کے اوپر cursor لے کے جائے تو آپ کو shortcut نظر آ رہا ہے alt 1 یہ تو tool کو استعمال کرنے کی shortcut کی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو یہاں پہ click کیا یہ اس کو بند کیا یہاں پہ file پہ click کیا new پہ click کیا اور project پہ click کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے click کر دیا جی اب یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نیا project تو آپ بنانے جا رہے ہو بنانا کس میں تو میں نے لکھا ہوئے جی java click کر سکتے ہیں آپ جس میں آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے java select کر لیے کیونکہ ہم java پڑھ رہے ہیں jd کے ہمیں download کرنی بڑتی ہے اگر ہم یہ net سے directly install کریں تو یہ خود بخود ہی install کر لیتا ہے بس اسی کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے otherwise آپ یہ خود بھی manual بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ download وہ خود کرتے ہیں net سے یہ خود کریں تو زیادہ اچھا ہے compatible ہوتی ہے یہاں پہ project کا نائم دے دیں testing program ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ underscore ڈال دیں تاکہ آپ کو separate project لگے اب اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو کر دیں جناب create جیسے create پہ button پہ click کیا وہ کہتا ہے جی میں اسی window پہ create کروں جو پہلے project چل رہا ہے یا new window پہ تو میں نے اسے کہا جی اسی window پہ تو وہ ہمارے پاس اسی window پہ testing program project اس نے چلا دیا ہے اتنا کی کام ہے ٹھیک ہے جیسے یہ چل جائے تو یہاں پہ دیکھیں ایک main file نظر آ رہی ہے آپ کو src folder کے اندر تو اس پہ double click کریں تو آپ کے پاس یہ code بنا بنایا ہے یہاں پہ موجود ہے for example یہ نہیں ہوتا آپ کے پاس یہ blank آ جاتی ہے تو آپ یہ main file کا نام آپ کو اسے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا class main آپ کو یاد ہو تو c++ میں بھی ہم نے ایسی کیا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ by default یہ public کی ہوتا ہے اب اس میں چونکہ main function نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے public static void main یہ ایک shortcut کی use کرنے پڑتی ہے جیسے لگائیں گے بنا بنایا code آپ کے پاس آ جائے گا public static void main اگر یہ static نہیں رہے گا تو یہ ایک function بن جائے گا simple لیکن جب اسے static کر دیں گے اس کے difference میں آپ کو کہانی آگے سمجھاؤں گا اس کے ساتھ static لکھنا فیلحال ضروری ہے اب یہ class پہ dependent نہیں ہے جب یہ static ہو جائے گا تو یہ class کے object بنائے بغیر اسے call کیا جائے گا اگر میں یہ ختم کر دوں گا تو یہ class کا object بنائے بغیر یہ function نہیں چلے گا لیکن اس کو تھوڑی اہمیت دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اس کو static کر دیا ہے اب اس میں میں کوئی بھی line print کر سکتا ہوں system وہاں cout use ہوتی تھی یہاں پہ out dot print ln new line پہ یہ دیکھیں اگر آپ نے integer print کرنا ہے تو int i int x new line پہ character ln کا مطلب ہے new line میں یہاں پہ print use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں لکھ دیا کیا لکھ دیا یہاں پہ abdullah لکھ دیتے چلو ٹھیک ہے یہ میں نے abdullah لکھ دیا اب اس کو آپ نے run کہاں سے کرنا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا current file یعنی جو file چل رہی ہے اس کو run کرو یا میں اس میں سے specific file بھی add کر سکتا ہوں configuration select کر کے اس میں میں new file add کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ current file جو چل رہی ہوگی اس کو run کر دے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس run method open ہے اس کو click کریں آپ جیسے یہ run ہوگا تو ہمارے پاس answer آدھ تو یہ ہمارے پاس دیکھیں abdullah لکھا ہوا آگیا ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں آپ values لے کے display کروانا چاہتے ہیں تو simple اس کا syntax ہے int num is equal to 10 ٹھیک ہے اب اس num variable کو ساتھ ہی display کروانا چاہتے ہیں آپ تو یہاں پہ اس کی جگہ پہ num لکھ دیں دوبارہ سے run کر دیں تو display ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی best of luck